مسنگ پرسنز یعنی لاپتہ افراد کا معاملہ ایک ایسا معاملہ جس کی آڑ میں ہمیشہ پاک فوج کو چند شر پسند اناثر ملائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمارے ملک کے ہی کچھ نام نہاد ایکٹیویسٹس عالمی سطح پر پاک فوج کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا مرتقب قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ کیا مسنگ پرسنز کا معاملہ کسی حد تک اگزسٹ کرتا ہے تو اس کا جواب ہے جی ہاں یہ مسئلہ اگزسٹ کرتا ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ مسئلہ اتنا ہی سنگین ہے اور کیا یہ مسئلہ ایکزیکلی وہی ہے جو یہ نام نہاد ایکٹیویسٹ پریزنٹ کرتے ہیں تو اس کا جواب ہے بلکل نہیں اور حالی میں کچھ اس طرح کے واقعات انفولڈ ہو رہے ہیں جو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ میسنگ پرسنز کی آڑ میں پاک فوج کے خلاف مضمون پروپگینڈا کیا جا رہا ہے آج ایک اسی طرح کا بڑا انکشاف ہم آپ کے سامنے رکھیں گے ملوچ بی سنگ پرسنز کا اکلیم کرنے والے ایکٹیویسٹس اور ان کی ویب سائٹس کے مطابق ایک نوجوان دلاور شاہمیر والد شاہمیر کو افواج پاکستان نے والی بول گراؤنڈ میں کھیلتے ہوئے 26 نومبر 2018 کو اغواہ کیا تھا اس نوجوان پر بدترین تشدد کیا گیا اور ان کے مطابق پاک فوج نے اسے چار دسمبر 2018 کو اس کے گھر والوں کے حوالے کیا دلاور شاہمیر کرٹیکل کنڈیشن میں تھا جسے اسپتال لے جایا گیا مگر وہ جاندر نہ ہو سکا یہ کلیم جہاں تمام بلوچستان لیبریشن آرمی ریلیٹڈ ویب سائٹس نے کیا وہیں ماما قدیر بلوچ اور بلوچ نیشنل موومنٹ کے پیجز نے بھی اسے کیش کرنے کی کوشش کی اور اس کی یاد میں بلوچ مسنگ پرسنز کے کیس کو آگے پہنچانے کی کوشش کی یہاں تک کہ اقوام متحدہ اور عالمی داروں کو ٹیک کر کے فوج کی انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں رکوانے کا کہا گیا اور اب تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں اس کیس کو پچھلے سال نومبر دسمبر میں پاک فوج کے خلاف استعمال کیا گیا اور اب آٹھ جون 2019 کو بلوچ لیبریشن فرنٹ جو کہ ایک مسلح گروپ ہے اور پاکستان میں متدب دہشتگردی کی کاروائیوں کی ذمہ داری قبول کر چکا ہے اس کے ایک پریس ریلیز نے یہ پورا کھیل بے نقاب کر دیا ہے اس پریس ریلیز میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ وہ ایک عرصے سے بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے پلیٹ فارم سے بلوچ جہد آجوئی میں خدمات سر انجام دیتا رہا چند وجوہات کی بنا پر اس وقت بیل ایف کی جانب سے اسے اپنا سرمچار ظاہر نہیں کیا گیا وہ ایک نہایتی باصلاحیت سرمچار تھا جس نے شہری نیٹ ورک میں کام کرتے ہوئے ایک اہم کردار ادا کیا اس کے خدمات کو بیل ایف قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور اسے سرخ سلام پیش کیا جاتا ہے یعنی کہ اب اعتراف کر لیا گیا تقریباً چھ ماہ کے بعد کہ وہ دہشتگردی کی کاروائیوں میں ملوث تھا جسے ایک انوسنٹ شہری پروف کرنے کی کوشش کی گئے حال ہی میں جو گوادر اٹیک ہوا تھا اس میں جو حملہ آور مارا گیا 35 سالہ حمال فتح بلوچ اس کا نام بھی بلوچ مسنگ پرسنز کی فہرست میں شامل تھا اور اب ماما قدیر بلوچ جو کے ایک نام نیہاد ایکٹیبیسٹ ہے اور ہمارے ملک کے کچھ بڑے صحافی بھی اسے کافی مانتے ہیں اس کی ایک ویڈیو ملاحصہ ہو Mama Khadir sees India favorably but is not happy with their lip service being paid to the Baloch cause by the Indian establishment by the Indian establishment کچھ دکھائیں کہ میں اس طرح آپ کا ان تمام طرف ایکس اور اس ویڈیو کے بعد بھی اگر کوئی شخص یا کوئی صحافی یا کوئی ایکٹویسٹ ان نامنہاد ایکٹویسٹ اور اس نامنہاد قوز کی بنا پر پاک فوج کو ملائن کرنے کی کوشش کرتا ہے یا ماما قدیر بلوچ جیسے لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے تو اس کے دو ہی آپشنز ہو سکتے ہیں یا تو وہ ریاست پاکستان کا ایک نادان دوست ہے جسے کسی چیز کا علم نہیں یا تو وہ پاکستان کا ایک دانا دشمن ہے